اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایشیا کپ دوزار تیس کی بات کریں گے اور بات کریں گے جے شاہ کے بیان کے بعد جو ہے وہ کرکٹ فینس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے جو ہے وہ تمام میچز جو ہیں وہ ایشیا کپ کے پاکستان میں جو ہیں وہ کیوں نہیں کروائے گئے اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو کرکٹ فینس ہیں وہ کیا کہتے ہیں جے شاہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے جیشا نے کیا کہا ہے اس پر بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پاکستان کو سرے دورہ کیا ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی مزبانی کی بڑی تعریف کی ہے اور اس پر بھی بات ہوگی ایشین کرکٹ بورڈ سے بڑا مطالبہ کیا ہے میچ کے دوران بارش کے حوالے سے بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بابر عاظم ہیں وہ ورات کھولی کے جو سارے ریکارڈز ہیں وہ توڑی جا رہے ہیں تو تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ خبروں کا سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری رکھ سکے تو بات کریں گے جے شاہ کے حوالے سے جے شاہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں بات بتاؤں کہ انگلینڈ نے آسٹیلیا نے نیوزی لینڈ نے ہمارے ہاں دورہ کیا پاکستان کا وہ دورہ پہلے کر چکی ہیں اور انہوں نے خود تعریف کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان بہت صرف ملک ہے سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے جو کٹکٹ فینز ہیں وہ جے شاہ کے بیان کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیان سیاسی بیان ہے اور یہ بورڈ کو ڈر ہے کہ کہیں انہیں ہوم گرون شکست کا سامنا وہ نہ کرنا پڑے اور جے شاہ کا کیا بیان ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایشیر کرکٹ کانسل کے صدر جے شاہ جو ہیں انہوں نے بزریا ای میل آئی سی سی ممران کو اگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ براڈ کاسٹرز اور میڈیا جو رائنٹس ہولڈرز اور پاکستان میں ایشیر کپ کے تمام میچز کروانے سے ہج کچا رہے تھے کیوں بھائی کیوں ہج کچا رہے تھے جبکہ سیکیورٹی کے مسائل اور معاشی حالات بھی ان کی وجہ تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی وجوات نہیں ہے پہلے انٹرناشنل جو ٹیمز ہیں وہ یہاں کا دورہ کر چکی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکانومی جو ہے ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ کرسکیں ہمارے پاس غریب سے غریب بندہ بھی جو ہے نا اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ شاید وہ مطلب اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں اور ہمارے ہاں جو متوسط طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے گھروں میں بھی ایسی ہیں ان کے پاس بھی گاڑی ہیں ان کے پاس بھی سارے وسائل ہیں آگے بات کریں گے اور اس حوالے سے بطور ایسی سی صدر کی حیثیت سے ٹورنمنٹ کروانے کے لیے ان کا کہنا میں عظم تھا اس لیے سری لنکا کو مشترکہ میزبان بنائے اور ہائیبرڈ موڈل کے تحت پاکستان میں بھی میزز کروائے گئے تاہم یہ بات ان کا کہنا ہے کہ پی سی بی کی قیادت کئی تبدیلیاں اس میں جو ہے وہ ہوئیں اور جس کے نتیجہ میں جو ہے وہ کچھ مذاکرات آگے پیچھے ہوئے جس میں میچوں کے لیے جو ہے وہ ٹیکس چھوٹ اور انشورنس جیسے اہم پہلو جو ہیں وہ شامل تھے اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کہ ایشن کانسل کے ممبران سیبتمبر کے مہینے میں متعدہ عرب امارات یو اے ای میں گرمی کے باعث ونڈے میچز کھلنے پر جو ہے وہ خدشات کا اظہار جو ہے وہ کر رہے تھے جبکہ شیڈول کے باعث کھلڑیوں اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جب انہوں نے یہ بیان سامنے آیا ہے تو اس پر کرکٹ فینس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بہات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فل پروف سیکیورٹی یہ پہلے تین ٹیمیں یہاں سے ہو کے جو ہے وہ جا چکے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے ہاں آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزی لینڈ جیسی بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ گزشتہ ایک سال میں پاکستان کا دورہ جو ہیں وہ کر چکی ہیں بلکل جی دیکھیں اور انہوں نے خود تعریف کی ہے پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کے ایسے معاملات نہیں ہیں باقی رہی بات ایکانومی کی دیکھیں ایکانومی کے ہر کوویڈ کے بعد کرونا کے بعد ہر جگہ پہ مسائل ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں مسائل ہیں پوری دنیا میں ایکانومی کے حوالے سے ایشیوز ہیں کیونکہ پوری دنیا بند تھی تو مسائل تو آنے تھے لیکن ایسے مسئلے ایسی صورتحال نہیں ہیں ہمارے پاس غریب سے غریب بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک تھا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے آگے بات کریں گے ہم کہ پی سی بی نے ایشن کرکٹ بورڈ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے کیا مطالبہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایشن کرکٹ بورڈ سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ پی سی بی نے کیا ہے میش کے دوران بارش ہونے پر جو ہے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے پاکستان ایشیا کپ کے دوران بارش ہونے سے جو ہے وہ جو میش متاثر ہوا ہے اس کی وجہ کے حوالے سے جو ہے مالی نقصان کا زالہ کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ مالی نقصان کافی ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہے جی زکا اشرف انہوں نے ایشن کرکٹ بورڈ کانسل اے سی سی کے صدر جے شاہ کو لکھے جانے والے اتجاجی خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ خط کا جو مطن ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ پی سی بی نے ایشیا کپ کے شیڈور کو حتمی شکل دیے جانے پر جو ہے وہ متدد مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کیا اور اس کے علاوہ جو ہے سری لنکا کا انتخاب کرنے کے موقع پر بارش کو متد نظر رکھتے ہوئے پی سی بی کی جانب سے تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ان تحفظات پر اے سی سی نے کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی یعنی خط کا مطن یہ ہے کہ اس میں پہلے سے بتایا گیا تھا کہ بھائی سری لنکا میں بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے تحفظات کا پی سی بی کی جانب سے اظہار جو ہے وہ کیا گیا تھا لیکن اس پر کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے خط میں کہا گیا ہے کہ پاک بھارت میچ بارش کے نظر ہونے پر جو ہے سٹیڈیم میں موجود اے سی سی کے نمائدگاہ نے غیر رسمی اجلاس جو ہے وہ کیا اور اجلاس میں جو کلمبو میں بارشوں کے پیش نظر نئے وینیوں کی تلاش کا معاملہ جو ہے زیرے بیس آیا اور میٹ آفیس کی رپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق کلمبو اور جو ہے وہ وہاں پہ پالکی میں بارشیں تھیں جبکہ اس حوالے سے خط کے مطابق پی سی بی کو بتایا گیا ہے کہ امرجنسی میں وینیوں تجویز کیا گیا ہے اور یہ وہ تحفظات ہیں جو حد کا مطن ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا رہا ہوں پانچ ستمبر کی صبح تس بچ کر انتیس منٹ پر اے سی سی کی جانب سے ایک ایمیل موصول ہوئی ایمیل میں میچز کو منتقل کرنے کے حوالے سے پریس لیس جاری کرنے کا کہا گیا تاہم ستائیس منٹ کے بعد اے سی سی کی جانب سے پی سی بی کو آخری ایمیل جو ہے وہ نظر انداز کرنے کا کہا جاتا ہے یہ چیز سامنے بہت اہم ہے جو آئی ہے اور پی سی بی کے احتجاجی خط کے مطابق یہ ہمارے لیے پریشان کن تھا اور پی سی بی کو فیصلہ لینے سے قبل نہ پوچھا گیا کہ نہ ہی رابطہ کیا گیا اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے اس حوالے سے ہمیں واضحہ درکار ہے یہ پی سی بی کا کہنا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ کلمبو اور کینڈی میں میچز کے لیے کسی صورت محول جو ہے وہ سازگار نہیں ہے اور زکا شرف نے خط میں احتجاج کیا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ طرفہ فیصلے کون کر رہا ہے اور میزبان آہ کو پوچھنا اور مشورہ کرنے کا عمل کیوں نہیں کیا گیا بارش سے متاثر ہونے کے آہ میچز کی آہ جو گیٹ آہ جو گیٹ آہ جو گیٹس منی کا نقصان کا ذمہ تار جو ہے وہ کون ہے خط کے مطابق متاثر آہ جو میچ کی وجہ سے اے سی سی کی ایونٹس کی آہ کا پوری دنیا میں جو ہے وہ بدترین تاثر جو ہے وہ جائے گا اور اے سی سی کو بارش سے متاثر میچز کو ذمہ داری لینا ہوگی جبکہ مالی نقصان کا بھی اے سی سی کو ازالہ کرنا ہوگا یہ آہ جو خط کا مطن تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے میں نے سنایا یہ بہت ضروری تھا کہ آہ پی سی بی نے جو ہے وہ بڑا مطالبہ جو ہے وہ ایشن کرکٹ بورڈ سے جو ہے وہ کیا ہے کیا مطالبہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آہ بھارت جو کرکٹ بورڈ یہاں پاکستان آیا تھا آہ وہ ہماری میزبانی سے متاثر ہوا ہے کیا کیسے متاثر ہوا ہے کیا بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آہ یہ آہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا جو وفت ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں بادشاہوں کی طرح جو ہے وہاں پر رکھا گیا اور یہ بالکل دیکھیں ہماری جو پاکستان کی جو میزبانی ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہے اور آہ متاثر ہو کے اب آہ بورڈ آف کنٹرول آہ کرکٹ ان ایڈیا پیس آہ بی سی سی آئی کے آہ صدر جو ہیں انہوں نے پاکستان کی میزبانی سے متاثر ہوئے ہیں اور بغیر آہ آہ تعریف کیے بغیر جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں اور آہ ان کا یہ کہنے کے وطن واپسی پر بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر کے مطابق پاکستان میں آہ جو تجربہ ہے وہ شاندار رہا اور میزبانی ہمیں ایسے ملی جیسے انیس سو چراسی میں جو ہے وہ ٹیس آہ جو ٹیس میچز کے آہ دوران جو ہے وہ ملی تھی اور آہ ہمارے ساتھ بادشاہوں جیسا جو ہے وہ برتاؤ کیا گیا ہے اور ہمارا آہ وقت جو ہے وہ بہت اچھا رہا اور پاکستان کرکٹ آہ آہ بورڈ کے آفیشلز کے ساتھ ملنے کا اس آہ آہ اس طرح جو ہے وہ موقع ملا اور آہ ہمارے دورے آہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ آہ ہمیں آہ اس دورے پر جو ہے وہ ہمیں خوشی ہوئی ہے اور اس موقع پر نائب صدر آہ بی سی سی آئی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دو روزہ یہ دورہ تھا جو بہت ہی شاندار رہا اور گورنر پنجاب نے ہمارے اعزاز میں ڈینر دیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی مزوانی بھی بہت جو ہے وہ اچھی تھی آہ پاکستان آہ کا مطالبہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ شروع ہونی چاہیے اور ہم انہیں آہ ہم نے آہ انہیں بتایا کہ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے آہ ہم وہی کریں گے جو ہماری حکومت کہے گی یہ ان کا کہنا ہے اپنا آہ انڈین کرکٹ بورڈ کا اور اس کے ساتھ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو بابر آزم ہیں وہ ورات کھولی کے جو تمام ریکارڈز ہیں وہ توڑنے پر لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ تمام جو جتنے بھی بیٹس مین ہیں ان سب کے ریکارڈز جو ہیں نا وہ بابر آزم جو ہیں وہ انہوں نے توڑ دینے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایشیا کپ دوزار تیز جو ہے وہ جاری ہے اور بابر آزم جو ہیں انہیں تمام ریکارڈ توڑنے کا موقع ملے اور وہ اپنے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم جو ہیں انہوں نے بھارت کے ورات خولی کا ایک اور ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے بابر آزم بطور کپتان جو ہے وہ تیز ترین دو ہزار رنز بنانے والے پلئر بن گئے ہیں اور انہوں نے بطور کپتان کتیس اننگز میں یہ سنگے میل عبور کیا ہے اور اس سے قبل برات خولی نے یہ بطور کپتان دو ہزار رنز چھتیس اننگز میں مکمل کیے تھے جس کے بعد بابر آزم نے یہ کارنامہ آج لاہور ایشیا کپ کے سپر جو ہے وہ فور محلے میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں چھتے چھتا رن لے کر سر انجام دیا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا ایشیا کپ دوزار تیس سے متعلق جو اہم خبر ہیں اس سے ہم رکھیں گے آپ کو باخبر تو خبروں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ باخبر رہیں تو علازمی چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں جو ہے وہ فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ